اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس بزنس ماتمیٹکس لیکچر نمبر فور تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے انوارس افا میٹرکس لاسٹ ایکچر میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا انوارس افا میٹرکس لیکن ہم نے اس کو کمپیٹ نہیں کیا تھا تو آل کے لیکچر میں انشاءاللہ انوارس افا میٹرکس کو اگین ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور اس کو ایک اگزمپل کی مطلس سے انوارس کیسے فائند کرتے ہیں اس کو بھی ہم کریں گے تو انوارس افا میٹرکس کیا ہوتا ہے if a is a non-singular میٹرکس میٹرکس then inverse کیونکی ایرانی مطیقی در این ترین تحرم در این ایرانی مطیقích اب جوائنٹ اف آل میٹریکس اے اینڈ دیترمینٹ اف آل میٹریکس اے انورس آل میٹریکس کیا ہوتا ہے اے کوئی بھی آپ کے پاس نان سنگلر میٹریکس ہو تو انورس آف میٹریکس اے کو ہم دینوڈ کرتے ہیں اے انورس سے اور اس کو 파� Effects کیسے کرتے ہیں त flight of air joint of a میٹریکس اے اس میٹریکس اے کا آپ ایک جوائنٹ لیں the ratio of adjoint آف میٹریکس اے and the determinant آف میٹریکس اے تو وہ کیا کہیں لے گا ایک کو ایک رکھوں اے انورس is equal to adjoint آف اے over determining آف یہ انورس فائنڈ کرنے کا فارمولہ ہے تو اب ہم ایکزمپل کرتے ہیں جس میں ہم نے اس میکرکس کا کیا فائنڈ کرنا ہوگا انورس فائنڈ کرنا ہوگا 2x2 میکرکس کا ہم نے لاشٹ ریکچر میں 2x2 آٹر کے میکرکس کا انورس فائنڈ کیا تھا تو آج ہم انشاءاللہ 3x3 آٹر کے میکرکس کا انورس فائنڈ کریں گے لیٹ ہمارے پاس ایکزمپل ہے آٹر کے میکرکس کا انورس فائنڈ کرنا ہوگا 2, 1, 2, 3, 0, 3 minus 1, 4, minus 5 find the inverse of this matrix ہم نے اس matrix کا کیا فائنٹ کرنا ہے تو اس کا inverse کیسے فائنٹ کرنے کے لیے ہمیں اس matrix کا adjoint چاہیے اس matrix کا ہمیں determinant چاہیے تو سب سے پہلے اس matrix کا ہم adjoint فائنٹ کریں گے اب ہمارے پاس یہاں پہ matrix ہے 3x3 order کا تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا فائنٹ کرنا پڑے گا 3x3 order کا اگر matrix آپ کو given ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس matrix کے co-factors نکالنے ہوں گے co-factors نکالنے کے بعد next آپ نے کیا کرنا ہوگا اس matrix کے جو co-factors نکلیں گے آپ اگر اس کا transpose لیں گے تو وہ اس given matrix کا کیا ہوگا adjoint ہوگا تو co-factors کے لیے ہم کیا کرتے ہیں a c میں اس کو لکھتا ہوں یہ یہ شو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ matrix ہم اس کے کیا نکالنے جا رہے ہیں matrix کے co-factors نکالنے جا رہے ہیں تو اس کو میں یوں لکھوں گا a11', a12', a13', a21', a22', a23', a31', a32', a33', مرے ہیں تو یہاں سے مجھے a11' پرائیم فائنڈ کرنا ہے a12' پرائیم فائنڈ کرنا ہے a13' پرائیم فائنڈ کرنا ہے a13' پرائیم فائنڈ کرنا ہے and so on a33' پرائیم فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ای ون ون پرائم فائنڈ کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے جو ضروری ہے آپ نے ان کے سائن کا خیار رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے سائن لینا ہے پلس پھر آپ نے مائنس پھر پلس پھر مائنس پھر پلس پھر مائنس پھر پلس پھر مائنس پھر پلس ان سائن کا آپ نے ضرور خیار رکھنا ہے تو سب سے پہلے ای ون ون پرائم کیا ہوگا ای ون ون پرائم ایز ایکوال ٹو پلس ہم اس جیون میٹریکس کو دیکھیں گے اے ون ون پرائیم کی اینٹری یہاں پہ کیا ہے 2 تو اٹ میلز فرسٹ رو فرسٹ کالم کو آپ کیا کر دیں گے فکس کر دیں گے فرسٹ رو اور فرسٹ کالم کو آپ کیا فکس کیا تو ہمارے پاس کیا بچہ 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 تو اس میں ہم کیا کریں گے 0 ملٹیپلائے بے مائنس 5 مائنس 3 ملٹیپلائے بے 4 تو ایک ورٹو آجائے گا 0 مائنس 12 تو اس کانسل کیا آگیا مائنس 12 یہ ہمارے پاس کیا آگیا اے ون ون ٹائم نیکس ہمیں فائنٹ کلنا ہے اے ون ٹو پرائیم تو سائن کیا ہے نیکیٹیو اے ون ٹو پرائیم یہاں پہ اس میٹریکس میں اس کی سیکنڈ اینٹری ہے تو اٹ میلز سیکنڈ کالم فرسٹ رو کو ہم اگنور کریں سیکنڈ کالم فرسٹ رو کو ہم اگنور کریں تو میرے پاس اینٹریز بچتی ہیں 3 3 مائنس 1 مائنس 5 تو یہ ایکوال آجائے گا پرنسپل ڈائیمانز کو آپس میں ملٹیپلائی کرویں 3 ملٹیپلائی مائنس 5 مائنس 3 ملٹیپلائی مائنس 1 اور یہ ہمارے پاس یہ نیکیٹیپ کی ساتھ آرہا ہے تو یہ ایکوال آجائے گا نیکیٹیپ آگا مائنس 15 مائنس مائنس پلس 3 تو یہ آجائے گا نیکیٹیپ آگا مائنس 12 تو ایکوال کو آجائے گا پلس 12 یہ آگیا a12 پرائیم نیکس ہم نے فائل کرنا a13 پرائیم اس کے لئے ہم نے کہا کہ سائن پلس ہے ہمارے پاس اس کے لئے اگر میں دیکھوں تو a13 پرائیم میرے پاس اس میٹرکس کی تھرڈ ایلیمنٹ ہے یا تھرڈ اینٹری ہے تو اس پلس رو اور تھرڈ کارم کو اگنور کر کے ہم کیا لکھیں کہ 3 0 minus 1 4 تو یار لکھ 3 0 minus 1 4 equal to 3 multiple 4 12 minus 0 multiple 1 0 تو یہ equal آجائے گا پلس کے 12 کے یہ ہمارے پاس آگے a13 پرائیم نیکس ہم اسی میں فائنڈ کرتے ہیں a21 پرائیم a21 پرائیم کے لئے کیا آجائے a21 پرائیم is equal to سائن اس کے ساتھ نیکیٹیو ہے a21 پرائیم اب ہم آگے second رو پرائیم a21 پرائیم کی یہ سیکنڈ رو فرسٹ کالم کو ہم کیا کریں گے ignore کریں گے سیکنڈ رو اور فرسٹ کالم کو ignore کریں تو ہمارے پاس بھائیت ہے 1 2 4 minus y 1 2 4 minus 5 تو یہ کیا آجائے گا ہمارے پاس 1 multiply by minus 5 یہ sign negative بھی ہے اس کے ساتھ تو minus 2 multiply by 4 is equal to minus 5 minus 8 تو یہ آجائے گا minus 13 تو equal to آجائے گا plus 13 کے یہ آگے a21 prime next ہمارے پاس a22 prime a22 prime کے لیے sign plus ہے a22 prime کی یہ entry ہے it means second column second row کو ignore کریں second column اور second row کو ignore کریں تو elements ہمارے پاس بچھتی 2 2 minus 1 minus 5 2 2 minus 1 minus 5 2 اب اس کو بھی ہم نے 2 2 2 order کا matrix جیسے ہم اس کا determinant mind کرتے ہیں تو 2 multiply by minus 5 minus 2 multiply by minus 1 equal to 2 5 10 minus 10 minus minus plus 2 1 2 equal to 8 تو یہ آگیا a22 prime next ہم a23 prime sign negative है a23 prime यह third entry second row की इसका मतलब third column second row third column अगर अगर हम इग्रोज करें तो हमारे पास क्या आता है 2 1 minus 1 4 2 1 minus 1 4 4 तो इक्वर इक्वर तो इक्वर आजएगा 2 multiply by 4 1 multiply by minus 1 तो equal to minus 2 4 08 minus minus plus 1 is equal minus 9 it means a 2 3 prime minus 9 next हमने minus 9 next हमने 3 prime हो अब हमने आजाना A 3 1 prime A 3 1 prime sin इसका plus है A 3 1 prime अब 3rd row पे आगे है तो इसका मतलब 3rd row 1 कलम अब को आपने ignore करना है 3rd row 1 कलम को हमने ignore क्या है तो हमारे पस क्या आगा 1 2 0 3 1 2 0 3 तो equal to 3 1 multiply by 3 minus 2 multiply by 0 3 1 0 0 to equal to 3 3 1 prime is equal to क्या हो हो हमारे पास 3 नेक्स आप हमने फाइड करना है A32 prime तो A32 prime is equal to minus आप A32 prime means कि second column third row को आप क्या करना है इस में ignore करना है second column third row को ignore करे तो आपके पास 2 2 3 आपता है 3 3 तो इसको अगर हम solve करे minus 2 multiply by 3 minus 2 multiply by 3 minus 6 minus 6 तो यह answer क्या हो आप A32 prime is equal to 0 नेक्स last में हमने find करना है A33 prime तो A33 prime के लिए A33 prime is equal to आजए आजए sin minus plus है तो यह आजए हमारे पास 3rd row 3rd कलम को हम ignore करें 3rd row 3rd कलम को ignore करें 2 1 3 0 2 1 3 0 is equal to 2 multiply by 0 minus 1 multiply by 3 0 minus 3 equal to क्या आजए minus 3 it means A33 prime क्या आगिया minus 3 K minus 12 A12 prime हम ने find किया है plus 12 A13 prime हम ने find किया है वो plus 12 A21 prime हम ने find किया है plus 13 A22 prime हम क्या वैसे क्या पाइंट करने जा रहे हम Adjoint of A 3 by 3 order के matrix के लिए Adjoint of A find करने के सब से पहले हमें क्या करने पड़ता है उस given matrix का उस के हमने co factors निका निका होते है transpose ये हमे क्या मिलेगा minus 12 12 12 13 minus 8 minus 9 3 0 minus 3 whole का transpose तो ये हमे क्या मिलेगा ये हमे मिल जाएगा ये हमे यूं मिलेगा this rows change into a column minus 12 plus 12 plus 12 ये row भी column मे change होज़ेगी 13 minus 8 minus 9 और ये row भी column मे change होज़ेगी 3 0 minus 3 ये हमे क्या मिला उस matrix का adjoint of a मिला अब हम ने determinant भी matrix का bind करना है तो उस के लिए हम क्या करेंगे determinant of a is equal to आ जाएगा a 1 1 multiply by a 1 1 plus a 1 2 multiply by a 1 2 prime plus a 1 3 multiply by a 1 3 prime 3 minus 1 4 minus 5 अब हमने देखने a11 क्या है a11 यहां से यह शो कर रहा है कि matrix की first row first column first row first column का a11 हमारे पास यह है यह क्या है हमारे पास a11 तो यहां पे a11 दूँ वो मेरे पास क्या है 2 a11 प्राइम हमने यह फाइंड किया है वो है मेरे पास minus 12 अब आपने लिखना है a12 a12 means first row second का हम यह हमारे पास क्या है a12 है तो a12 हमारे पास 1 है multiply a12 प्राइम आप हमने देखना है a12 प्राइम हमारे पास क्या है वो 12 है तो यह आजाएगा 12 प्लस a13 प्राइम यह हमारे पास जो है यह क्या है a13 यह a13 है 2 multiply a13 प्राइम क्या है वो हमारे पास 12 है तो इस तरह determinant आपे क्या आजाएगा 2 multiply 12 minus 24 plus 12 plus 24 यहाँ अगर आप नोट करें तो minus 24 is cancelled to plus 24 a determinant equal to अब हमने क्या करना है inverse of a point करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा a inverse is equal to adjoint of a over determinant of a is equal to adjoint of a हमने निकाला आप क्या है minus 12 plus 12 plus 12 13 minus 8 minus 9 3 0 minus 3 over determinant आप यह हमने खाइब हो क्या है 12 है तो यह equal आजाएगा 1 by 12 into minus 12 13 3 12 minus 8 0 12 minus 9 minus 3 तो अब हम क्या करते हैं 1 by 12 1 by 12 को तमाम एंट्रीस से multiply कर देंगा यह बैसे के लिए scalar multiplication होती है कि इस number को अगर हम इसके matrix के अंदर तमाम element से multiply करवा दें तो वो हमारे पास क्या होती है scalar multiplication तो इसके केस में मैं यह करता हूँ यह आदेगा 1 by 12 multiply by minus 12 13 multiply by 1 by 12 3 multiply by 1 by 12 12 multiply by 1 by 12 minus 8 multiply by 1 by 12 0 multiply by 1 by 12 12 multiply by 1 by 12 minus 9 multiply by 1 by 12 minus 3 multiply by 1 by 12 तो यह हमारे पास A inverse आ जाएगा 12 से 12 कैंसल तो हमारे पास यहाँ पे minus 1 आ जाएगा यह मेरे पास रह जाएगा 13 over 12 यह मेरे पास 3, 4 जाएगा 12 तो यह आ जाएगा 1 by 4 यह 12 से 12 कैंसल तो यह मेरे पास 1 रह जाएगा यह 2, 4 जाएगा 4, 2 जाएट 4, 3 जाएगा 12 तो यह minus 2 by 3 हो जाएगा यह मेरे पास 0 हो जाएगा یہ 12 سے 12 کے انصال یہ 1 رہ جائے گا یہ اس کو اگر میں دیکھوں تو 3 3s are 9 3 4s are 12 تو minus 3 by 4 رہ جائے گا تو یہ 3 4s are 12 تو یہ minus 1 by 4 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہے 3 by 3 آٹر کے میٹرکس کا کیا ہے تو نیکس کس کرتے ہیں کہ دو میٹرکس کی ایڈیشن کو دو میٹرکس کی سکیلر منٹیپلیکیشن کو جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس اس طرح ایک نمبر ہو میٹرکس کے باہر کوئی بھی سکیلر نمبر ہو تو اس کو ہم میٹرکس کے اندر تمام ایلیمنٹ سے اگر منٹیپلائے کروا دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا بہتے ہیں سکیلر منٹیپلیکیشن تو نیکسٹ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو میٹرکس کی اگر ہم نے ایڈیشن کرنی ہو تو وہ ہم کیسے کریں گے دو میٹرکس کو اگر ہم نے آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہے تو اس کے لئے کنڈیشن کیا ہیں اس کو ہم بسکس کرتے ہیں تو ایڈیشن آف ٹو میٹرکس تو میٹرکس تو میٹرکس دو میٹرکس دو میٹرکس تو کنڈیشن دو میٹرکس دو میٹرکس دو میٹرکس اگرکس ایڈیشن دو Appliced پور السمن ڈیشن دو میٹریکسز کی اڈیشن کب پوسیبل ہے اگر دو میٹریکسز ان دونوں میٹریکسز کا آرڈر کیا ہے سیم ہے مینز کہ اگر ایک میٹریکس کا آرڈر 2x2 ہے تو دوسرے میٹریکس کا آرڈر بھی کیا ہونا چاہیے 2x2 اگر ایک میٹریکس کا آرڈر 3x3 ہے تو دوسرے میٹریکس کا آرڈر بھی کیا ہونا چاہیے 3x3 اگر ایک میٹریکس کا آرڈر جو ہے وہ 2x2 ہے دوسرے میٹریکس کا آرڈر 2x3 ہے تو ان دونوں میٹریس کی ایڈیشن پاسیبال نہیں ہے تو اس کے ہمیں ایک ایک ایگزمپل کرتے ہیں ایگزمپل ہمارے پاس کیا ہے ایگزمپل ہے ہمارے پاس اگر ہمارے پاس میٹریس اے ہو وان ٹو ٹری فور اور بی ہو سکس ایٹ فور مائنس اگر آپ اس میں دیکھیں کہ میٹرکس اے جو ہے اس کا آڈر کیا ہے یہ دو آڈر کا ہے اس میں دو روز ہیں اور دو کالوم ہیں میٹرکس بی کئی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی دو روز ہیں اور دو کالوم ہیں تو ایٹ میز بائی دیفنیشن آب ایڈیشن آب میٹرکس ان دونوں کی ایڈیشن کیا ہے او سی بائی نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فائنٹ کرنا ہے a plus b تو یہ کیا ہو جائے گا 1 2 3 4 plus 6 8 4 minus 4 تو یہ بان جائے گا ہمارے پاس 1 plus 6 اچھا اس میں جب آپ نے ایڈیشن کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے first matrix پہلی entry کو second matrix کی پہلی entry میں پلس کرنا ہے first matrix کی second entry کو second matrix کی second entry میں پلس کرنا ہے means کہ corresponding entries کو corresponding entries میں پلس کرنا ہے 1 plus 6 ہم نے کیا تو 2 plus کیا کریں گے 2 plus ہم کیا کریں گے 8 3 plus کیا کریں گے 4 4 plus 4 plus ہم کیا کریں گے into minus 4 تو یہ matrix کیا بن دے گا ہمارے پاس 1 plus 6 is equal to 7 2 plus 8 is equal to 10 3 plus 4 is equal to 7 4 minus 4 plus minus 4 minus 4 is equal to 0 2 plus 3 plus 3 ₹ 1 plus 3 2 plus 6 minus 4 1 4 3 0 5 6 minus 9 1 تو اب ان کو ان کا ہم نے sum کرنا ہے ان کی ہم نے addition لین ہے تو D plus E 2 0 0 3 1 1 1 4 3 plus minus 4 1 4 3 0 5 6 minus 9 1 تو اس کے addition کیا بنے گی اس کے addition میں بھی آپ دیکھو وہ تھا ہمارے پاس 2 by 2 order کا matrix یہ matrix جو ہے ہمارے پاس 3 by 3 order کا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے 2 plus minus 4 0 plus 1 0 plus 4 3 plus 3 1 plus 0 1 plus 5 1 plus 6 4 plus 1 4 plus into minus 9 3 plus 1 3 plus 1 1 plus 4 1 plus 4 1 plus 4 2 minus 4 minus 2 1 4 4 6 1 6 6 7 6 minus 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 اگر ہمارے پاس میٹریکس ہمیں گیون ہوتا ہے A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 1, 2, 3 تو کیا ہم ان کی ایڈیشن کر سکتے ہیں ان دونوں کی ایڈیشن possible نہیں ہے بکاہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ میٹریکس A کا جو آرڈر ہو اب اس میں میٹریکس A کا آرڈر ہے 3 by 1 تو میٹریکس B کا بھی آرڈر کیا ہوں جائیے 3 by 1 لیکن میٹریکس B کا جو آرڈر ہے وہ ہے 1 by 3 تو اس لئے ان دونوں کے آرڈر سیم نہیں ہے تو ان کی ہم ایڈیشن نہیں کھا سکتے next ہم دیکھتے ہیں scalar multiplication scalar multiplication کیا ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں آئی سی کے گیس میں پہلے ہم subtraction of matrices دیکھ لیتے ہیں تو subtraction of matrices subtraction of matrices میں ہم جا کھتے ہیں یہ سیم اس کے لئے بھی کیا ہوگا دو matrix کی subtraction اس وقت possible ہوگی جب دونوں matrices کا آرڈر سیم ہوگی فار اگزمپر میرے پاس matrix A ہے اسی کی ہم اگزمپر لے لیتے ہیں 1,2,3,4 اور matrix B ہے 6,8,4,4 minus 4 تو A minus B کیا ہوگا basically وہ یوں ہوگا A 1,2,3,4 minus 6,8 4, minus 4 2,3,4 تو یہ ہمارے پاس رہے گا 1,6 2,8 3,4 4 minus into this minus 4 is equal to یہ ہمارے پاس رہے گا 1,6 minus 5 2,6 2 minus 8 minus 6 3 minus 4 minus 1 4 minus minus plus 4 تو at the end ہی ہمارے پاس A minus B کیا آ جائے گا A minus B آ جائے گا minus 5 minus 6 minus 1 8 تو یہ دو matrices کی کیا ہے subtraction انشاءاللہ next lecture میں دو matrices کی multiplication کیسے ہوتی ہے دو matrices کی scalar multiplication کو discuss کریں گے HER 2 I کام ڈیو ڈیو ڈيو ڈیو 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 موسیقی